جس نے کسی کے تین پیسے قرض عبالی ہے نا سات سو با جماعت نمازیں اس کے عوض میں دیری پڑی ہے کہتا ہوں اگر اس مال کو جو کسی سے آپ نے طلب کیا ہوا یا کسی کے آتا تھا دیا نہیں ہے اگر اس کو کسی کاروبار میں انویس بھی کرو گے نا برکت نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں اس نے جان فرمان کر دی ہے فرمائے گیا اس کی شہادت اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے قرض کے جنازے میں میری شرکت ہو تو اگر میں خود نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں یا جو جنازے کا ولی ہے یعنی بڑا ہے اس نے مجھے اس طور پر کہا ہوا ہے کہ ایسا آپ ترغیب دلا دیں یا دعا کر دیں یا نماز پڑھا دیں یا کم از کم نماز کا طریقہ بتا دیں میری کوشش ہوتی ہے اس اعلان کی کہ یہ جو انتقال کرنے والا ہے اگر اس پر کسی کا قرض ہو تو یا تو وہ معاف کر دیں یا اس میت کے ورسہ سے وصول کر لیں اسی وجہ کیا ہے اسی وجہ یہی ہے کہ یہ جو قرض کا معاملہ ہے یہ ذبق العباس سے متعلق ہے اور فرمائے گا ہے قرض وہ معاملہ ہے یعنی کسی کا قرض ہونا اگر کوئی شہید بھی ہو تو بھی مکڑا جائے گا کوئی شہید ہونا شہید اللہ کی راہوں میں اس نے جان فرمان کر دی ہے فرمائے گا اس کی شہادت اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے قرض کے یہ قرض معاف نہیں ہوگا اسے معاف کروانا ہوگا یا معاف کروائے اور یا تو وصل کریں اب وہی ہے کہ یعنی اگلا جس نے جس سے قرض دیا تھا وہ اس سے وصل کر لیں وقت انتقال کرنے والا کوئی انتقال کر گیا ہے ہم آپ بھی غور کر لیں کہ جو انتقال کر گیا ہے اس کے وارسین سے پیسے نہیں مل رہے ہیں یا پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا وارس کون ہے اور آپ نے ابھی تک اگر اس سے معاف نہیں کیا ہے نا این ممکن ہے کہ بازا کے قبر میں ہوگا جی ہاں اور یہ اس پر حدیث شہید ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں طرف سے نہیں کہہ رہا اس لیے بھی چاہیے کہ اگر واقعی کسی کا قرض لیا ہے تو ادائی بھی قصورت کرنے جب شہید کی گرفت ہو رہی ہے یہ شہید پکڑا جا رہا ہے ہم آشما کیا ہمیں تو پتا نہیں شہادت کی موت مل جا گا جس کچھ قسمت کو مل جائے تو مل جائے لیکن شہادت کی موت بھی ملے تو بھی قرض کی وجہ سے بندہ پکڑا جائے اور فرمائے یہ آئے ہیں کہ جس نے کسی کا کہ تین پیسے بھی دبا لیئے نہ تین پیسے ایک روپے میں کتے پیسے ہمیں سو پانچ پیسے کی تو کوئی قدر ہی نہیں اب تو ملتا بھی نہیں دس پیسہ پانچ پیسہ کبھی دیکھا تھا ہمیں اب تو چونی اٹھنی کی بھی کوئی قدر نہیں ایک روپے آبی ابھی کاری نہیں لیتا کسی کو دیتے تو شاید وہ آپ کی شان کو گستاقی کر کے جائے گا مطلب دو باتیں سنا کے لوٹا کے جائے گا تو اس کی بھی قدر نہیں رہی سو پیسہ تو سو پیسہ ہے تین پیسے امام علیہ السلام تعالی حضرت عظیم البرکت کا فرما ہے جس نے کسی کے تین پیسے کارزبالی ہے نا سات سو باجمات نمازیں اس کے عوض میں دیری پڑی ہے تین پیسے کے پڑی ہے سات سو باجمات نمازیں یہاں تو نماز ہی کہتا پتا نہیں اگلا نماز ہی نہیں پڑھ رہا پھر اس میں بھی جو نماز پڑھتا ہے وہ باجمات کتنی پڑھتا ہے اور اس میں باجمات میں بھی وہ نمازیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ایسی سات سو باجمات نمازیں تین پیسے کے عوض میں دیری پڑھیں گے یہاں تو جناب پتا نہیں دو لاکھوں کرونوں لوگوں کے ہڑک کے بیٹے میں اور کہتے ہیں اگلہ مر گیا کوئی پوچھنے والا کوئی ہم سے تو پھر سشکہ رہے گا نہیں ٹھیک ہے پھر اس میں ہے اور کتنوں کا اس طور پر دبا کے بیٹے میں یا قرض لیا ہوا ہے کہ بھئی وہ اگلا کمزور ہے یا بچارہ شریف ہے طبیعت کا شریف ہے یا اس کے اصل و رسول خود نے نہیں ہے تو اس کو کہتا جاؤ نکال سکتا نکال نہیں دیتا یہاں پاس تو یہ کہتا ہے بھاگ جاؤں گا لیکن یہی ہونا کئی بھاگ گیا کہنے کا عرب آپ تو نہیں بھاگے لیکن دیانت بھاگ گئی ہے آپ کے اندرس امانت بھاگ گئی ہے امانداری بھاگ گئی ہے مومنانہ صفت جو ہے وہ بھاگ گیا آپ نہیں بھاگ گئے یہ کوئی جواب ہوا کہ بھاگ جاؤں نا یہ امون وہ لوگ کہتے ہیں جن کی نیتیں صحیحی ہوتی ہیں امون نہیں مطلب سب ہنڈیک پرسن ایسا نہیں ہے لیکن اگر اس کو دینا ہی ہوگا نا تو جس سے قرض لیا ہے اس کو مطمئن رکھے نا اس کو سیلسوائی رکھے کہ بھئی میں نے لیا ہے معذرت چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی مولت دے دیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض لوٹا دوں گا یہ تھوڑی ہے کہ مرد ہڑی گیا ہوں کھا تھوڑی لیا ہے بھاگ تھوڑی گیا ہوں یہ تو جواب ہوا اچھا چلیں اگر اس طور پر یہ کر کے کسی کا کھا پی لیا اور بشانہ نہیں مصل کر پایا تو کیا بہادری ہے اس میں اللہ اکبراللہ خیر کرے کہ یہ ایسا نہ ہوا کہ مومن کی دلازاری یا کسی کا یوں پیسے ہڑک کر جانا یہ کہیں ایمان نہ صرف کروا جائے بلکہ ایمان نہ چلا جائے اس کی بھی خطریں موجود ہیں اللہ نہ کرے مانگ اللہ یہ مومنین کی حق طلبیاں ان کی دلازاریاں بہت برا یہ معاملہ ہیں بہت سخت جرد نہیں بعض طریقے معاملات ہیں کہ بندہ اسی حق العباد کے معاملے میں جب وہ منصف نہیں ہوتا اور بندوں کے حق طلب کر لیں تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوتا مسلمان نہیں مرے گئی کچھ اور ہو جائے اس کے خطرات اس سے بھی نکل اگر واقعی کسی کا آتا ہوں تو دے 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 اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر جمع کر گئے کچھ رکھا بھی ہے یا کچھ بنا بھی دیا جناب والا کب تک یہ چیزیں آپ کو نفع دیں گی اس میں خیر تو نہیں ہے یاد رکھئے اس میں خیر نہیں ہے خیر کیسے ہو سکتی ہے حلال ہی نہیں ہے حلال نہیں ہے تو خیر نہیں ہے اور خیر نہیں ہے تو اب اس مال نے آپ کو فائدہ بھی نہیں دینا ہے میں کہتا ہوں اگر اس مال کو جو کسی سے آپ نے طلب کیا ہوا یا کسی کا آتا تھا دیا نہیں ہے اگر اس کو کسی کاروبار میں انویس بھی کرو گے برکت نہیں ہوگی یہ سچی بات کر رہا ہے برکت نہیں ہوگی این ممکن ہے یہ مال بیماری لے کر آئے یہ مریض بنا دیں یا کسی حادثے کا شکار کروا جائے یا کچھ اور ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا جو مال طیب و طاہر اور حلال نہیں ہیں وہ اپنے اندر بہت ساری حلاکتیں رکھتا اس سے بھی بچیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کرے کہ آج کی شب میں ہم صلح صفائی کی بھی صورتیں کرنے اور اگر واقعی کسی کہا آتا ہے تو آج نیت کرنے کے اس کے وارثین اگر زندہ ہیں اب تک نہیں دیا تھا تو دے دیتی یہاں تکیں فرمایا گیا کہ اگر کسی کا قرض ہے نہ لیا ہوا ہے اور اسباب نہیں ہیں تو کچھ جائے دان یا کچھ بیچ کر بھی اگر صورت بنتی ہے تو یہ کرنی ہوگی یا تو اگلے سے ریایت مانگ لیں اور آپ کو اگلا محلت دے دیں تو یعنی اسے مطمئن بھکیا اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے بار صورت آپ دیجئے مجھے حاجت آن پڑی ہے تو دینا ہوگا چاہیں کوئی شیف روک کر کے دینا پڑے یہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنانہ صفات سے متصف فرمائے کہ جو یوں ہوا کر دے ہیں تو ان کا کسی پر نہیں آتا ہے لوگوں لوگ ان کا لیے ہوتے ہیں لیکن وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں مجھ پر کسی کا نہیں آتا اے کاش ایسا ہو ایسے لوگ بہت اتمنان اور سکون والے زندگی بسر کرتے ہیں بہت مطمئن ہوتے ہیں سچ میں ارز کرتا ہوں آپ پر کسی کہاتا ہوں دے دیجئے ہیں آپ کی زندگی اس میں اتمنان نہ آجائے تو کہیے گا سکون اتمنان آفیت خیر بہت سکون والے زندگی انشاءاللہ آپ بسر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں